پنجاب میں حکومت نے چودہ ماہ میں چوتھا آئی جی پولس تبدیل کر دیا ہے شعب دستگیر کو نیا انسپیکٹر جنرل تائینات کر دیا گیا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار میں مشاورت جاری تھی جس کے بعد بیوراکرسی میں اکھار بشار کی گئی ہے شیف سیکیٹری کے بعد انسپیکٹر جنرل پولس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور موجودہ حکومت نے چودہ ماہ کے قلیل عرصے میں چار آئی جیز کا تبادہ کیا ہے نگران حکومت نے کیپٹنل ریٹائیڈ عارف نواز کو تبدیل کر کے کلیم امام کو آئی جی تائینات کیا تھا کلیم امام کے بعد محمد طاہر کو آئی جی پنجاب تائینات کیا گیا لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ رہ سکے اس کے بعد ان کی جگہ عمجد جعوید سلیمی کو لائیا گیا اور پھر قرآن عارف نواز خان کے نام نکلا لیکن اس پر بھی بس نہ ہوئی اور انہیں بھی ہٹا کر اب شعب دستگیر کو نیا آئی جی پنجاب لگایا گیا ہے نئے آئی جی کے تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جبکہ عارف نواز کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کی ہرایت کی گئی ہے شعب دستگیر سے پہلے ایم ڈی نیشنل پولس فاؤنڈیشن تھے وہ آئی جی آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں اور یو این مشن میں بھی کام کا تجربہ رکھتے ہیں شعب دستگیر کو ترسہ ایس پی ایڈمن لاہور بھی رہے لیکن انہوں نے فیل آفیسر کے طور پر زیادہ دیر کام نہیں کیا اور ملازمت کا بڑا حصہ سنٹرل پولس آفیس میں گزارا ہے وفاقی براکرسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے بازابتہ نوٹفیکیشنز جاری کیے ہیں